جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا مگر دوستی تو کر لو نہ اسے ناراض تو نہ کرو نہ اسے کیسا کیا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے بڑے احتمال کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ای منٹ ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے ایک بندہ آپ کے سامنے آیا ہاتھ میں اس کے شراب کی موتل ہے حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے وہ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکا ہے حالانکہ شراب کی موتل تھی حضرت عمر نے کہا دکھاؤ اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھئے گا دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو کتنی دیر لگے گی کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے عمر کے سامنے ذریعل ہونے سے بچا لے میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا بس اس دل کی کیفیت سے بکارا اللہ کو اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ بوتل سرکا بن چکی ہوتی ہے یہ ہے میرے مالک یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو رحمت علیہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا بچہ دوڑتا ہوا آیا ماں دوڑتی بھی گئی بچے کو اٹھایا try to imagine کیا love کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے وہاں سے چوم رہی ہے نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی صحابہ نے کہا حضور possible ہی نہیں ہے اس وقت تو اس کی محبت اروج پر ہے آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے مجھے ایک بات بتاؤ جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں ہم اس کی نافرمانی کریں ہم اس کے غزب کو دعوت دیں یہ کیسی احسان فراموشی ہے ایک اور حدیث سنیئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے what is the meaning of حدیث قدسی آج یہ بھی سمجھ دو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو آقا فرمائیں مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہوں اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے ہیں کہ یہ اظہار کرنا ہے دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیا جاتے محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان عقل کیا کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے جو کرنا ہے کرو آپ تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے روزیں نہیں بھی رکھیں گے حرام کھاتے رہو حرام پیتے رہو اللہ تو بڑا کریم ہے ماں فرما دے گا یہاں ہم مار خوا جاتے ہیں آج ذرا سنیے گا ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلریفائی کر دے گی اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّمُ مَنْ يَشَاءُ اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا اللہ کی مرضی وہ خالق ہے چاہے تو ہمیں نکتے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما دے ایمان کی طرح تعریف سمجھ لیں علماء کہتے ہیں ایمان خوف اور امید کے درمیان شیعہ کا نام ہے بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر کاہار کے غزب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب ذرا ایک بات سمجھئے گا اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے خلیفہ آلہ حضرت مفقی آزم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلے بھی نکل فرماتے ہیں یہ ان کا کال ہے اللہ پاک نے تین چیزوں میں تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جا ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی کسی نے درخت راستے سے اٹھا دیا یا کوئی چیز اٹھا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے اللہ نے اس لئے مغفرت فرما دی تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے اور سیکنڈلی بندہ کہتے ہیں چھوٹا ہی گناہ کرلو یار کیا پتہ یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکہ اٹھا لیا اس کیلئے پکڑ کر لی گئی تو وہ نکتہ نواز ہے اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ عدب سے پیش آئیں ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے احدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پڑا گندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے تو پتا چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے تو کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں سب سے عزت سے پیش آئیں سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم کا عذاب ملے گا قبر میں کیڑے پڑ جائیں گے ڈر لگتا ہے ایک گناہ چھوڑنا خوفِ الہی کی وجہ سے ہے وہ بھی ٹھیک ہے مگر آلہ درجہ پہ تکیا ہے امام غزالی لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کرے کہ یار محبوب کو برا لگ جائے گا میرے رب کی ناراضی ہو جائے گی میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی رضا نہیں ہے خوف سے گناہ نہ کرنا اور ہے اور محبت میں گناہ نہ کرنا اور ہے خوف سے نماز پڑنا اور ہے اور محبت میں نماز پڑنا اور ہے خوف سے روزہ رکھنا اور ہے کہ یار نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا اور محبت سے روزہ رکھنا اور ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے میرے رب کا حکم ہے میرے خالق کا حکم ہے اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنا سیکھ جائیے یہاں ایک اور بھی جس کو کہہ درد سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ما شاء اللہ لوگوں کی ویلت بڑھتی جا رہی ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے جب ہزاروں میں زکاة تھی لاکھوں میں زکاة تھی لوگ مزے سے دے رہے تھے مگر جب اب کروہ میں زکاة آئی ہے تو اصل امتحان شروع اب ہوا ہے کہ جناب اب تو پروپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے لوگوں کی جناب ویلت بڑھ گئی اب جب کلکولیٹر چلا رہے ہیں اوہو پانچ کروڑوں پہ زکاة دس کروڑوں پہ زکاة اللہ کے بندے تجھے دس کروڑ کی زکاة بری لگ رہی ہے اللہ نے چار عرب دیئے ہیں تبیز دس کروڑ زکاة بنی ہے نا شکر ادا کر اور اپنی پوری زکاة ادا کریں کبھی بھی ایسے اپنی زکاة کو بوجھ نہ سمجھیں میں تو بار بار ایک دعا کرتا ہوں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی آمین کہہ دو کہ اے اللہ وہ مال نہ دینا کہ جس کی زکاة دل پر بھاری لگے اے اللہ مال وہ دینا کہ خوش دلی کے ساتھ زکاة ادا کروں اور زکاة ادا جب بھی کریں نا چاہے زکاة ادا کریں چاہے خیرات دیں سچ بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی تُو نے دینے والا بنایا تُو نے مانگنے والا نہیں بنایا میری تو کوئی اوقات نہیں کبھی سوچا آپ نے آپ کے آفیس میں آپ کے گھر پر آپ سے رابطہ کوئی شخص کرتا ہے کہ جناب بچہ بیمار ہے علاج کے پیسے نہیں کچھ زکاة دے دیں بہن کی شادی ہے جہیز کے پیسے نہیں زکاة دے دیں کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں زکاة چاہیے میرے بچوں کی شادی کرنی ہیں پیسے نہیں ہیں میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے میں نے کونسا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا اسے مانگنے والا بنایا خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے تو always جب بھی کوئی نیکی کریں چاہے صدقہ کریں خیرات کریں چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے ولا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا اور اپنی زکاة صدقات سب سے پہلے اپنے غریب رشتداروں کو دیں ہاں یہاں ایک غلطی لوگ کر جاتے ہیں یقیناً صدقہ اور خیرات اپنے غریب رشتداروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے رفقہ آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی زکاة کا مستحق ہے پہلے اس کو دے اور اس کے بعد میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بر میں دین مدین کی بڑی خدمت کر رہی ہے تو اس بار اپنی زکاة جب آپ دیں تو دعوت اسلامی کا بھی ضرور خیال رکھیں اور ایک اور بات کہنی تھی اور وہ یہ ہے کہ فطرہ آپ نے دینا ہے اچھا فطرے میں ایک تھوڑی سی ہم سے یوں سمجھئے کہ چوک ہو جاتی ہے کہ جب سے ہونس سنبالہ ہے تو گندم کا ہی فطرہ لوگ دیتے رہے حالانکہ حدیث پاک میں چار قسم کے فطرے بیان ہوئے پھر آقا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرے کی ترغیب دلائی تو اس میں جو کا گندم کا خجور کا اور کشمش کا فطرہ بھی بیان ہوا اب یہاں نورملی وہ لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے اور ہم فطرہ آج کل گندم کا ایک سو ستر روپے ہم وہ دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب ہم اپنے لئے کپڑا خریدتے ہیں تو اچھے سے اچھا خریدتے ہیں بچوں کے لئے چیزیں خریدتے ہیں تو مہنگی خریدتے ہیں روزانہ کئی لوگ ہوں گے جو افطار میں اجوا کجور افطار کر رہے ہیں اور فطرہ دینا ہے تو وہ جناب سب سے سستا والا دینا ہے ایکشوالی یہ بھی اللہ کا ایک شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا تو اب تیری رامے خرچ بھی میں اچھی کوالیٹی کا کروں گا تو جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ بہترین کوالیٹی کا فطرہ دیں اور انشاءاللہ یہ بھی ایک شکر آنے کا طریقہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دیں